موسیقی 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 دیا آدمی گرفتار بھی کیے تھے ہمیں بہت فخر تھا اس پی صاحب پہ بہت اچھا آدمی نوجوان ہے وہ کچھ کچھ کرے گا اگر ابھی تک اس کو بھی انصاف نہیں ملا اور وہ جو علی نواز رندہ ہے وہ اس نے ہمارے سید صاحب آنا ہے اور اور حجی اکبر ملا ان کی پراپٹی پہ قبضہ کیا سامان گاڑیاں ہیں وہ بھی ضبط ہو گئی ابھی تک پانچ مہینے اس کو بھی ہوئے ہیں کوئی انصاف نہیں ملا دادو پولیس کیا کر رہی کیا کار کر دی گئے دادو پولیس بس وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے آگے پیچھے چلتی ہوگی اور کیا کرتی ہوگی بابا ان کو انصاف بھی ملے گا گریب کو کوئی انصاف نہیں ملتا ادھر جو جو بھی موڑ پہ جب وہ علی نواز رندہ ہے ان کے سمرہ برادری کے بیچارے لوگ ہیں ان کے قرائے پہ لی تھی ان کی پراپٹی وہ اس کے جالی کاغذات بنوا کے وہ قبضہ کر لیا وہ بیچارے کو اٹیک پڑ گیا وہ مر گیا اس کو انصاف نہیں ملا انصاف گریب کو ملتا کہاں ہے یار دادو کے مسئلے پہ ایک عرض کر رہا ہوں دانس جمالی کو پانچ مہینے گزر چکے ہیں بے گناہ اور بے دردی سے وہ اسی کو اسکوٹر کے وجہ سے چیننے کے وجہ سے ان کو قتل کیا گیا کیا اسکوٹر کی پراپٹی کی قیمت کیا تھی وہ انسان ذات ایک شریف آدمی ایک نوجوان آدمی کو مارا گیا سریا ان کے علاوہ دادو یہ پانچ میں نے گزر چکے ہیں ان کو کوئی بھی انصاف نہیں ملا وہ قدری پورا ہو گیا تو ان کے بعد اور اکبر جمال اکبر ملا کے گاؤں پہ قفضہ کر لے لیا ان کو کرون روپے کی ملکت ضبط کے لی گئی آج تک انہوں نے اسی کو اس نے بھی کافی مرتبہ قورٹوں میں پولیسوں کے پاس گیا لیکن کوئی بھی انصاف نہیں ملا ان کو مقصد یہ ہے انصاف مانگتا ہوں انصاف ہو جائے ہر ایک آدمی کو جینے کی اجازت ہے شہر کے اندر وہ اپنی زندگی مفلوج گزر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی آدمی کوئی آفیسر مدد نہیں کر رہا ہے کیا بچائے یہ آفیسران جو بھی ہیں پولیس کے اس کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں بہربانی کر کے لوگوں کے ساتھ مدد کی جائے آج کل پورے پاکستان میں خاص جتوئی میں حکومت کی جانب سے سبسیڈی بار دیا جانے والا آٹی کی پوائنٹ قائم کر کے تحصیل جاری کر دی گئی تحصیل انصامی نے شہریوں کو مفت آٹی کی فارمی کو یقینی بنانا شروع کر دیا اس موقع بار اسسٹنٹ کمیشنین جتوئی صحیح اللہ جویز ہمیں دیگر نے آٹھا لینے والے شہریوں سے کہا ہے کہ شہری بلکل تسلیل رکھیں ہر مستحق شخص کو حکومت کے جانب سے دیا جانے والا آٹھا مفت فرام کیا جائے گا شہری نظم الضبت کا خاص خیال رکھیں کورٹ چھٹا میں قائم بنیادی مرکز سید بنیادی سولیاز سے محروم ہے چار دیواری نہ ہونے سے وہاں آنے والے مریضوں اور ڈیوٹی بار موجود سٹاف کو پرشانی کا سامنا ہے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنی جان کو ہتیلی میں رکھ کر مریضوں کے علاج مالج میں مصروع ہیں تحصیل کورٹ چھٹا کی یونین کونسل بکھر واہ کا واحد بنیادی مرکز سید تمام بنیادی سولیاز سے محروم ہے ہسپتال کی مین امارت بوسیدہ ہو چکی ہے جسے دوہزار پندرہ میں ڈی ایچو عبد الرحمان کوریش نے خطرناک کرا دیا تھا آٹھ سال بعد بھی اسی خطرناک امارت میں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں میڈیکل افیسر کا میڈیا کے نمائنگان سے گفتگو کرتو کہنا تھا کہ آلہ افسران کی جانت سے ہسپتال کی امارت کو بوسیدہ اور خطرناک کرا دیا تھا بوجہ مجبوری میں اور میرا سٹاف ڈیوٹی دے رہے ہیں ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے اور امارت اور چار دواری کو اثر نو تعمیر کیا جائے ہسپتال کو اپنی جائے